اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ سب اور الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں تو یہ ویڈیو ہے کچھ دن پہلے پوپال میں بہت زیادہ بارش اور طوفان جیسا کلائمٹ ہو چکا تھا تو میں نے کچھ کچھ ویڈیوز جو تھی وہ میں نے لی تھی تو سوچا آج میرے بیورز سے ساری ویڈیوز میں شیئر ہوں یہاں بارش آنے کے پہلے یہ دیکھیں اتنے بادل وغیرے تھے لیکن طوفان جیسا لگ نہیں رہا تھا لیکن اچانک سے اتنا طوفان آ گیا اتنی ہوایں چلنے لگیں سارے یہ شیئر وغیرے سارے گیر گئے تھے تو رسید اتنا سان سا ماحول تھا اور میں سکون سے یہاں ٹہلتے ٹہلتے ویڈیو لے رہی تھی اور اچانک سے اتنی طوفان چالو ہو گیا تھا تو یہاں اتنے طوفان میں ڈرتے وڈرتے میں نے بہت ساری ویڈیوز لیے صرف آپ کے لئے کہ دیکھیں یہ بھوپال میں اچانک سے کیسا ماحول ہو جاتا ہے اور آپ پورا ویڈیو دیکھنا ہے اینڈ تک ہیڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی تو یہاں برف کی بارش ہو رہی تھی اور ایک گھنٹے سے ڈیر گھنٹے تک بارش سٹارٹ تھی اور ساری چیزیں ٹوٹ فوٹ گئی تھی شیڈ اکھر گئے تھے اور سارا ماحول دیکھیں کتنا اتنا ڈینجرس ماحول ہو چکا تھا تو کافی گھنٹوں کے بارش اور طوفان کے رکنے کے بعد کا جو میں نے منظر دیکھا نا وہ اتنا سانت اور اتنا سکون لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی طوفان آیا ہی نہیں تو بس دماغ میں یہی بات آ رہی تھی کہ لائف میں جب تکلیفیں آتی ہیں اور اس کے بعد کا جو راحت ہوتی ہے جو خوشیاں ہوتی ہیں بس ایسا ہی منظر میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ یہ جب سورج کی رن جو آئی نا وہ اتنی الگ تھی کہ طوفان کے بعد کی جو لائٹنگ تھی نا وہ بہت ہی الگ سے تھی تو کہتا ہے نا کہ تکلیف کے بعد کا جو سکھ ہوتا ہے نا وہ بھی بہت ہی الگ سے ہی ہوتا ہے تو بس سبر رکھئے جن جن کی لائف میں ہے تکلیفیں اور سبر کے بعد کا جو ریزلٹ ہے نا وہ بہت ہی بہتر سے بہترین ہوتا ہے تو بس انشاءاللہ سب کی لائف میں اللہ بہتر کرے اور یہاں ہمارے جو ایکجیویشن کا دن تھا یہاں ہمارا سٹور لگ چکا تھا تو یہاں ہم سام کے پانچ بجے آ چکے تھے لیکن نا لائف کوئی ہی چیز کا نا صحیح سے منیجمنٹ نہیں تھا کہ کہہ رہے تھے یہ پرس ٹام انہوں نے جو بھی ہے ایکجیویشن کا کیا تھا لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی تھی سام کے سات بجے لائٹ آن ہوا تھا اور مائکرو ویر ساری چیزیں ہمیں سٹارٹ کرنی تھی کافے کسٹمر چلے گئے تھے اور یہاں ایسا ہوا تھا کہ ایک گھنٹہ ہمارا سیل ہوا اور پھر بارش جیسا ماحول ہو چکا تھا تو واپس سے ہمیں سٹارٹ بند کرنا پڑا اور کافی چیزیں ہماری بچ چکی تھی کیونکہ آندھی توفان ایسا آ گیا تھا کہ واپس سے ہمیں ساری چیزیں بن کر کے جانا پڑا تو اب آج نیکس دے ہے سیٹرڈے آج بھی میں کچھ سٹارٹ لگانے والی ہوں جیسے نوڈلز وغیرہ رکھنی کا سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہاں کافی سٹارٹ لگے ہوئے تھے کافی ویڈائٹیز تھی اور کپڑے وغیرے جویلی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی اب دیکھیں نیکس دے کیا دیکھتے ہیں نیکس دے کیا مینیشمنٹ ہے سٹارٹ کافی سارے اچھے سے لگے ہوئے تھے اب دیکھتے ہیں بارش رات کو ہوئی تھی اور نیکس دے ابھی سٹارٹ لگتا بھی ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا میں آپ سے ساری چیزیں شیئر کروں گی موسیقی 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 یہاں انسٹالل ہمارا لگ چکا تھا فائنلی پونے آٹھ بچ چکے تھے اور یہاں میں نے بنیا تھا افغانی بن دو ٹائپ کے منے رول بنیا تھے ایک منے سیک رول بنیا تھے ایک شاور میں بنیا تھا سموسہ ہم نے بنیا تھے اور یہاں ساری چکن میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی چکن ونگز تھے چکن لولی پاپ تھے سٹریپس تھے تو بس یہاں لائٹنگ کا کام چالو تھا کیونکہ اوون وغیرے سٹارٹ ابھی بھی نہیں ہوا تھا اور کافی کسٹمرز جا رہے تھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا تھا پانچ بجے سے ہے اور سات بجے تک ابھی تک الیکٹرک کا کام نہیں ہوا تھا خیر اب نیکس دے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اور میں آپ سے ساری باتیں شیئر کروں گی اور میرا ولوگ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میں آؤں گی بہت ساری ریسیپی اور ولوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی